موسیقی 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 سانو کل جگی جیوانو اپنا انبہو بھی دست دے ہان ہر ٹیچر ہر پریچر ہر گرو اپنا انبہو دست کے اپنے سکھیارتھیانو بدیارتھیانو جگہ سوانو مارگ درشن بھی کر دے ہان گائیڈ لائن بھی دن دے ہان جس طرح دنیاوی طور تے ماتا پتا اپنے بچیاں نو اپنا انبہو دست دے ہان بچے ہو اسی آمیند کی تی اسی ایس طرح نال جیمن نو تو رہا تے ایتھے تک پہنچے تو کہن دا مطلب گرو رام داز سے کے پاتشاہ جی ساڑھے چوتھے پاتشاہ ہن روحانی گرو ہن تے انہ دی شرن بھی تسی سارے ہن اس لئی انہ دا ایو پدیش ساڑھے انہ آنے کا پریشنا دا اکو اکو اتر ہے کیونکہ گرو سکھ پچھدے بھی ہن تو انہوں تاستین میں تا اے کرتا تے تسی بھی کر کے ایس رستے تے تر سکھتے راست راست رام رسال سلاح پہلی پنگتی ہی ساڑھے واسطے ایک بہت بڑی پریل ہے راست راست سسینو سیاری ہے یہ سیاری اچارن واسطے نہیں یہ ارتھان واسطے جدا مطلب ہے راست سلاح لیکن اور رام جو زرے زرے کن کن بچ رمیہ ہویا اور رسال ہے یہ شبد رسال سنسکرٹ بچوں آیا تھے ادھا اتھے روپ ہے رسال لے آل لے دا مطلب ہندہ ایک کار جمیں بدیار لے چکت سال لے پاکشار لے جیڑی چیز دی جتھے ہوں وہ دہرے پرافتی ہو پہ اسیوں نے کہنے پستکال لے جتھے پستکاں بہت ہونوں نے پستکال لے کہنے تو گروہ رام داستی کہنے پیارے ہو وہ پرماتما جو رسال ہے رس آرلی ہے رساندہ کار ہے میں اس رساندے کار پرماتما نو سلوندہ ہوں پر رس لے لے لہو پہلی پھنگتی بھی تھی سانو کڑا بڑا اپدیش کی آج کئی پریمی کہن دے نہیں اسی کی نتنیم تے کر دے ہیں گربانی دا پاٹھ بھی کر دے ہیں پر سانو رس نہیں ہوں پیارے ہو گربانی بھی تے رس ہی رس ہیں پر اسی آپ رس لے کے نہیں کر دے ہیں تانہ ہنو گر سکمائی پائی جڑے آج بھی بانی پڑ دے ہیں ہن رس لے لے گربانی دا پاٹھ کر دے ہیں رس لے لے انہاں نو واقعی رس آو دا ہے اسی لی گروہ نانک سٹے پاتشاں نے جدو سیدہ نے پچھیا تو آڑا گروہ کاؤنے تے گروہ پاتشاں نے فرمایا سی شبد گروہ سرت دن چیلا یہ دا مطلب شبد نو گروہ جان کے اپنی سرت نو تن چیلا بنو پا آو دے نار جوڑنے اسی کرتے رہے پاتھنے ہاں تے تے آن ساڑا کدھرے خور ہوندے ہیں پھر اس کتوں آوے تو گروہ رام داستی نے پہلی پنگتیوی چیز سمجھا دیتا رسلہ سرام رسال سلاحا اسی رسلہ لیکن اس رسلہ دے کاررام نو سلو دے او دی صرف سلاح کر دے جی میں گروہ نانک پاتشاں نے شدہ نو دسیا سیم کہ جیڑا گھرمک ہے وہ کی کرتے ہیں گھرمکھ ساتے کا پہ پاو پاوے گھرمکھ بانی اکڑ کڑاوے گھرمکھ نرملہر گنگاوے گھرمکھ پویتر پرم پد پاوے گھرمکھ روم روم ہار تیاوے نانک گھرمکھ ساتھ سماوے ہونے پاوڑی نو تیارنار پڑو بیچارو انو شیشا جان کے دیو چھو اپنا آو ویکھن دا یتن کریں کی اسی سچے دے ڈھاروے چاہاں کی اسی بانی دی شکھیا دوارا اپنے اکڑ ماننوں کڑ دے ہیں کی گروہ بانی نوں اسی پڑ دے ہوئے اس نرملہر ہری دے گھن گاؤں دے ہیں جیتے گاؤں دے ہیں پھرتے دنوں دن پویتر پرم پد پاوے دیا بستہ ملے اور اکڑ دن ایسا آئے گا کہ گرمک روم روم ہر دیا بے ہیں نانک گرمک ساتھ سماوے ایتے ساتھ دے چچے انو سیاری ہیں نانک جی فرمان دے ہیں جیڑا گرمک اس طریقے نلبانی پڑے گا وہ ساتھ بچ سما جائے گا وہ ساتھ دا روپ بن جائے گا تو گروہ رام داچی نے کیا گروہ سکھو میں تے ایک ہم کرنا رس رس رام رسال صلاح من رام نام پینا لہلاح ساتھ مچ جدوں کسے پستک کسے بھی گیانواری پستک تیان نال پڑی ہے اوہ دے بچوں پھر کچھ مرد ہے اور جو ملد ہے اوہ دے نال من پر باہوت ہوتا ہے پینا دا مطلب ہے پیج جانا دربی بھوت ہو جانا تو گروہ رام داستی کے اندلے من رام نام پینا لہلاح رس رس لہ کے برماتمہ دے گنگائن کر کے ہن میرا من اتھے من دے ننینو اونکڑ رام نام پینا لہلاح رام نام دے ممنوں سے آری رام دے نام بچ ہن میرا من پیج گیا لیلہ ہاں اے کھٹی کھٹی ہے دیکھو آپ کوئی بھی کام کر دیا پہلا سوچ دیں جی میں نوں کی ملے گا میں انہی منت کراں میں نوں کی پراپت ہو بھی گروہ پاتھا ہے کہ انہیں میں نوں تے اے کھٹی ملی ہون کھین کھین پاگت کریں دن راتی کھین کھین اکھر بھار بھار ہون اے دے ارت سواس سواس کر لو اے دے ارت نمک نمک کر لو ہر بھیلے کر لو کچھ بھی کر پاگت دیں تا تینوں سیاری ہے پاگتی کریں جدو نہیں سیسا نوں سمجھ اسی کئی بری پوچھ دے کہیں ہیں کوئی انہیں کر رہاں کوئی انہیں کر رہاں نہیں اے دا ایک نیم لب لو سمجھ لو پڑے بات جے گرل کریا دی ہے کرن دی ہے ورب دی ہے تے اے لانوالے پاس سے جائے گا کریں جے ناؤن پلنگ ہوئے ایک بچن ہوئے پھر ایک کرنا کا کرنے مل جائے ہون گرو رامداز چی تیجی پانک تیج کنے کھین کھین بھگت کر رہے ہیں دن راتی ہر بھیلے میں کئی مریض دیکھا ہے کئی مریض نے انہوں ڈاکٹر کہہ دے ہوئے نا پھر اے دوائی تو آڈیلی بہت جلوری ہے او پھر ہر بھیلے اوس دوائی نوں اپنے کو رکھ دیں پاپ پر دے نہیں کدھے بھی اوس نوں بسر دے نہیں اسے طرح گرو رامداز چی کہنے دنے مینوں تاں ہون اینہ چاہ چڑ گئے کھین کھین بھگت کر رہے ہیں دن راتی میرے لیے دن رات دا کوئی فرق نہیں میں تاں ہر سواس سواس نا پر ماتمہ دی بھگتی کرنا گرمت بھگت او ماہ آرام ہونے تیہاں دکھنے کے دیکھو اوڑے دا موں کھلا بھی ہے تے اوڑے دے پیر وچو آنکڑ بھی ہے ہونے دومے ماتنا ایک کو سمیں نہیں بول لیا جا سکتا جے او ماہا کہاں گے تے آنکڑ رہے جے جے او ماہا کہاں گے تے آنکڑ رہے جے ایدہ مطلب گرو پاتشاہ نے دومے روپ لکھ دیتے ہیں اصل شبت ہے او ماہا پریتھے پڑھنا ہے او ماہا گرمت بھگت او ماہا رام گرو دی مط لین کر کے گرو دی مطن سن کے منن کر کے بھگت او ماہا رام بھگتی کرنا چاہ پیدا ہوگی یہ سلیہ گرو ساپ گرنل ست سنگت کریا کرو ٹوٹے ہوئے بھی جڑ جاؤ گے ویجوگ مل بھی چھوڑے ہیں سنجوگی میل یہ ہے پہلا پادم ہون دوجہ پادم بچ فرمان دینے ہار ہار گن گوویند جپاہا ہری دی بھگتی کی ہے ہری دے گھنانو گوویند دے گھنانو جپاہا جپنا ہے یاد کر آج اسیس گلتوں انگیر ہو گئے تی ترہ ترہ دیا پگتیاں تی سمر دیا جاچا سکھ رہے ہیں نا پھائیں گرو ساپ نے سوکھائی طریقہ دستی نرگنی آر اے انیہاں سو پڑب صدا سمحال جن کی یاد سے چیت رک نانک نبی نال ساری گربانی اے ہوئی سمجھا رہے ہیں رمیہ کے کن چیت پرانی کمن مولت کمن درشتانی جن توں ساج سوار سنگا رہا گرب اگن میں جنہیں قباریا ہر ہر گن گوویند جپاہا اس گوویند نے ہری دے گونا نو جپتاں یاد کرو من تن جیت شبد لیلا تے اس طریقے نال جیت دے تتے نو سیاری ہے من تے تن نو جتنا کی ہیں من تے تن نو پگتی وال لاؤنا خیتی کی تیا نی من لگنا من دا صبح ہے چنگے آئیں آلک کرے برے آئیں ہوئے شیر چنگے کام کرنو یہ آلس کرتے ہیں پیڑے کام کرنی تیار بڑتے ہیں برے کام کو اوٹ کھلویا نام کی بیلہ پہ پہ سویا اوسر اپنا بجے نہ ایانا جڑ اپنی آپ اپاڑی جیو گروہ رام داستی کہنے میں تے گروہ دی مطلع کے اس پگتی والے پاسے لگا ہاں تے پگتی کر دیا کر دیا میرا من تے تن ہن میری گرم نہ لگ پے من تن جیت شبد لیلا ہا ہن میں گروہ کے شبد تو لہا رہنا خیمہ کرنا پاٹ کرنا بڑی اتم کھل ہے گروہ کروے جانا بڑی اتم کھل ہے پر گروہ صاحب کی کہہ رہے نہیں انہوں مننا اوہے انسار چلنا یہ اس تو بھی اتم ہے تائی میرے پاچھاک نے سنیا منیا من کیتاب ہو انتر گھت تیرت مر نہ ہو بس جس دن گروہ دی مط نسار اسی من تے تن اس پاسے لالیا پھر کی ہوئے گا گرمت پنچ دھوٹ بس آمیں انہوں آوے نہیں کہنا آمیں اے بہو بچے نا گروہ دی مط دوارہ اوہ جڑے پانچ دھوٹ نہیں اوہ جڑے کام کروز لو مو اہنکار نہیں جڑے ہر ویڑے میں نوں پریشان کرتے اوہن وست بھی جاگے بھغت کبیر جی بھی کہن دے میری یہ بڑی مشکل سی کہ جو کچھ میں کھٹ دا سی کمہ دا سی یہ پنجھے ہی لٹکے لے جان دے ہے ساڑے سارے آنڈا اے ہی آت اور پانچ ہمیں ایک جنا کیوں رکھیں کر بھار منہ ماریں لوٹیں نیت نیت کس آگے قریب پکار جنا پہجی کے اندرے میں نوں بھی بڑی مشکل سی میں بھرکی کی تا گروہ کھوڑ گیا تے گروہ کے ارداز کی تے گروہ نے کرپا کر دیتا گروہ دکھلائی موری جت مرگ پڑتا ہے چوری موند لیے دروازے باجی لے انہد باجی کمب کمل جل بھریا جل میٹیا او بھا کریا اکھیں گروہ نے کرپا کر دیتا میں نے جگتی دا سی تریخہ دا سیتا تے ہون اینا پنجا دوتا نوں میں اپنی واس وچ رہا دیا بس اے پنجے ہی خراب کرتے تھا جدوں اینا دے رستے میں روک دیتے بند کرتے تھا گھرمت پنچ دوت واس آمیں مانتن ہر او ماہ رام ہونے تھے او ماہ ہے ہون میرے مانتے تانوی چہرینو جپڑ گا چاہ پیدا ہوئے کیونکہ دکھو جیڑی شکتی کئی پاسے بندی جائے وہ کمزور تے ہوئے تے جے وہ ساری شکتی کٹھی کر کے ایک پاس سلا دے اسے لئے ایکے انہوں بڑی بڑی پدوی دیتی بھی ایک ایک بڑی طاقت ایک کا جن ہے نا ہوتے بڑے بڑے مورچے پھتے کرتے ہیں چھوٹے اندیس ہی پڑ دیتے ہیں ساں ہوں سکھایا جندس دیکھو ایک تنکہ ہے انہوں توڑنا کے نا سوک ہے جے کئی تنکے کٹھے کر کے ایک مٹھا بنا دیوں انہوں توڑنا کے نا اکھ ہے کسی پیدا نے اپنا سری چھڑن تو پہلا اپنے بچیاں نو بھلایا تے انہوں سمجھایا آنکھیں جے کٹھے رہو گے تو آڈی طاقت نو کوئی چیلنج نہیں کرے تے جے تنسی کلے کلے ہو گئے رگڑے جاؤ گا بس اے ہی کر دیا تو جدوں اینا پنجان دی مار تو بھج گئے تے پورا تیان پر مہتمہ دے نام جپن بچلا لیا ہر ہر گنگو وند جپاہا مانتن جیت شبد لیلا گرمت پنچ دوت وس آمیں منتن ہر امارا ہون میرے من وچا پیدا نام رتن ہر نام جپاہا او پرماتمہ دا نام جو بڑا قیمتی رتن ہے ہون میں اوس ہری نام دا جاب کرنا جپاہا ہر گنگائے صدا رہلا اور یہ جڑا بپاہ رہے ہیں یہ کھٹے بندہ نہیں ہیں یہ ہمیشہ لاب دھینڈ بڑھ جنا سما کلگیاں وڑے پاتشانیتہ اتھے تک فروایا ایک چت جے ایک چھین تے آئے ہو کنٹیاں دی کرنی کیتے ہیں مہینیاں دی کرنی کیتے ہیں اکھا ایک چھینڈے ہی بھی جنہیں ایک چت ہو کے پرماتمہ نو یاد کیتے ہیں کال بھاس کے بیچ رہے ہیں تو گروہ رام داستی فرما دینے پیارے ہو نام رتن ہر نام جب آہا ہر گنگائے صدا رہلا ہری دے گنگ آکے میں ہمیشہ کئی بچارے سے چکرچ پھسے بنے کیڑے بڑے بانی پڑیے جی سویرے پڑیے شامی بہو نہیں پاہی ہر بڑے پڑو تردیاں پھردیاں یاد رکھو ساز ساز سمرو گو بھند منہ انتر کی اترہ چند تو گروہ رام داستی نے اپنا او نت کرم کو اپنا انبھاو کو او دسے ہیں اکھا نام رتن ہر نام جب آہا ہر گنگائے صدا رہلا پھر نالی تیجی پنگ جی کیا میں اداس کرنا تے تو انہوں بھی کہنا ہر بیلے اداس کریا کرو کی کرو دین دیار کرپا کر مادو مادو پرماتمہ دا ایک صفاتی نام ہے ہی مایہ پتی پرماتمہ ہی دینہ تے دیا کرنواری پرماتمہ میرے تے کرپا کرو کی کرپا کرو ہر ہر نام او ماہا رام میرے اندر ہری دے نام جپنگا چاہ پیدا ہو جا میں قد اویسلہ نہ ہوں کدھے تلا دا ہوں کدھے ٹالم ٹول نہ کر ہور کام کوئی رہ جائے تو رہ جائے دین دیار کرپا کر مادو ہر ہر نام او ماہا رام دو اخیر لے چوتھے پادوج پاتسہ فرمان جپ جگدیس جپو من ماہ جپ دے پپے نو سیاری ہیں جگدیش جگدہ ایش مالک پرماتمہ جپو میں جپ دا ہوں من ماہ بڑی سکشم گل ہے اسے کئی بری دکھاوہ بہت کر دیں پھئی لوکانوں پتہ لگ جیسے پاٹ کر رہے ہیں مارے گزر نہیں یہ تھا بڑا گپت سودا ہے جمیں آپ ہاں اپنے تان دولت سونا چاہتی لوکانوں سے سامنے نہیں رکھتے لکو کے رکھتے کشن پتہ نہ لگ جا کہنے جپ جگدیش جپو من ماہ ہر ہر جگنگنات جگلاہ ہوں دکھوئے تے جگدے گگے نو سیاری ہیں گرو دی کرپا نال میں نو سمجھا گئی کہ ایس جگد وچ اون دا فیدہ ہی تا ہے لاہا ہی تا ہے کہ اوس جگدے ناد پرماتمہ دا سمن کیتا جائے اسی لیے بانی کہنے اب نام پجس پجس کب پائی آوے انت نہ پجے آ جائی یاد رکھ جدو انت آ گیا پھر نہیں پجے آ جائے جے کسے ہور جونی مجھ پہ گیا پھر نہیں پجے آ جائے کبیر جی نے تے بڑے کردے شبزانت کیا ہے پرانی جے توں منوکھی جامعے مجھے کام نہیں کردا پھر قدوں کریں گا چار پاؤں دوے سنگ گنگ مک تب کیسے گنگ گئی ہیں جے تو کسے بیل دی جون چپے گیا کسے چوٹے دی جون چپے گیا تیرے چار پیر ہونگے مو تو تو گنگا ہونگا سر تے سنگ ہونگے تیرے نکچ نت پہی ہونگے گڑے گے جپیا ہوئیں گا بوریاں دا پہر کھچدا ہوئیں گا دے ڈنڈے تے ڈنڈا کھاندا ہوئیں گا او تھے نام جپن دا ٹیم لے اس واسطے جپ جگدیس جپوں من ماہا ہر ہر جگنات جگ لاہا اس جگت وچھ اونگا لاہا اے ہوئیں کہ جتنا ہو سکیں پاگتانیں بڑی چھوٹ دیتی کیا ایک کری آدھی کری آدھی ہوں فرآن آد پاگتان سے تی گوستے جو کی نو تو لاہ آخیر وچھ پاتھ سکنے تان تان بڑے ٹھاکور پرب میرے جاپ نانک پاگت او ماہا رام آخیاو میرے ٹھاکور مالک سوامی پربو جی بڑے ہاں اوچے تے اوچا بھگوان اور تان تان کہن دے یوگ ہاں تان تان بڑے ٹھاکور پرب میرے جاپ نانک پاگت او ماہا رام نانک جی فرما دین اونا نون جاپ کے پاگتی کرندہ میرے چتوچ او ماہا پیدا ہوئے لو ساسی پاون شبت اندر گروہ رام داستی نے کوئی پرم پر لیکھا رہن نہیں دیتا تے کتنے سرلت سوکھے طریقے نار اپنا انبھویدت سے ہیں تے سانوں پریرنا میں کیتی ہیں کہ اےو پرمات مہنار جوڑنا کریے وائے گروہ جی کا خارسا وائے گروہ جی کی پت